اوم شاندی آپ سبس تباکت ہے آج ہم 20 اوگست کے شروع دان میں پہنچے ہیں روحانیت اور جسمانیت یہ دو چیزیں ہیں ہمیشہ ہمیں پورے دن بھر میں ان دونوں چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے ہم چاہتے ہیں ہم روحانیت میں رہے ہیں لیکن دنیا چاہتے ہیں ہم جسمانیت میں آجائیں جسمانیت مطلب کہ دھندہ دوری ہو جائے دھن سمپتی کے بارے میں بات چیت ہو یا ہم لین دن کے بارے میں بات کریں کیا کھردنا ہے کیا بیچنا ہے کیا کرنا ہے یہ ہوگی جسمانیت کی بات لیکن اس کے بیچ میں ہم روح کئی نہ کئی بھول جاتے ہیں کہ ہم روح ہیں جو کی جسمانیت میں بھسے ہوئے ہیں تو آج پرماتمہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ روحانی گلاب کیسے بننا ہے تو پرماتمہ کے اپنے ہی شبتوں میں روحانی گلاب بن چاروں اور روحانیت کی خوشبو فیلانے والے اکرشن مورد بھوا ہمارے اندر روحانیت کی خوشبو ہو آج انسان کو چاروں طرف جسمانیت کی باتیں ہی یاد آتی ہیں لیکن جو بیکتی روحانیتی بات کرتا ہے اس کو دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا الگ ہے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ تھوڑا عجیب ہے لیکن وہ ہی ستھ ہے وہ ہی سچا جیبن ہے وہ ہی ہلکا جیبن ہے وہ ہی شانت شروع کرنے والا طریقہ ہے جو کہ لوگ جلدی سمجھتے ہی جائیں گے اور سمجھتے ہی جا رہے ہیں تو اس لئے پرماتو کہتے ہیں کہ سدہ سمرتی رہے کہ ہم بھاگوان کے بھگیچے کے روحانی گلاب ہیں اپنے آپ کو کیا سمجھوں کہ میں ایک روحانی گلاب ہوں میرے اندر سب کے بارے میں اچھی سوچ ہیں اچھے بول ہیں اچھے میرے کرم ہیں اوروں کے پرتی کسی کسی سے آت میں نے گھرنا نہیں کیونکہ اگر میں نے گھرنا رکھی تو گلاب سڑ جائے گا اگر میں نے کسی سے ارشا رکھی تو وہ گلاب روحانی گلاب سڑ جائے گا اور پرماتو کہ بھگیچے میں سڑا ہوا گلاب ہوں نہیں سکتا ہے تو اگر ہم اپنی جو آج کا ٹاپک تھا ہمارا اگر آپ نے سنڈے کا ٹاپک سنے ہوا فریکوینسی کہ ہماری فریکوینسی بھگوان سے کیسے جڑے تو یہ بھی جو وردان ہے اسی سے ریلیٹیڈ ہی ہے ایک طریقے سے دکھا جائے کہ ہمیں اوروں کے بارے میں اچھا سوچنا ہی فریکوینسی میں پرماتو سے جڑے رہنے کا ایک طریقہ ہے اور اسے گھرنا کرنا نفرت کرنا ان سے ارشا رکھنا ان سے کمپلین رکھنا ان کے بارے میں یہ سب کچھ ہمیں ان کی فریکوینسی سے توڑ دیتا ہے تو آپ کو لنک پھر کریں کہ پرماتو کہتے ہیں کہ روحانی گلاب ارثات کبھی بھی روحانیت سے دور ہونے والے نہیں جیسے فولوں میں خوشبو سمائی ہوئی ہوتی ہے ایسے آپ سب میں روحانیت کی خوشبو ایسی سمائی ہوئی ہو جو آٹومیٹک چاروں اور فیلتی رہے اور سب کو اپنی اور آکرشت کرتی رہے ابھی آپ ایسے خوشبودار و آکرشت مورت بنتے ہو تب آپ کے یادگار مندر میں بھی اگربتی آدھی سے خوشبو کرتے ہیں کیونکہ دیوی دیتاوں کے سامنے جا کر کے اگربتی چلاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ خوشبو ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے سنکلپوں میں بدبو نہیں اور اوکے بارے میں اچھے سنکل رکھنا مطلب خوشبو رہے یہ پریکٹس ہمیں ابھی اس سنگم یگ میں کرنی ہے یہ پریکٹس ہم ستی یگ میں نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کلیو کے انت کے سامنے وناش کے سامنے یا مہا پریورتن کے سامنے یہ پریکٹس ابھی کرنی ہے ابھی مشکل ہر سکتا ہے یہ پریکٹس کرنا لیکن اس کی پریکٹس ڈالنی پڑے گی کیونکہ ہمارا من ہمیں اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہمارے من میں اور اوکے پرتی گرنان افرت ایرشاہ سب کچھ رہتا ہے تو کیونہ ہم اپنے من کو ساف کر دیں تاکہ ہمیں اپنے ساتھ جیون بیتانے میں اپنے من کے ساتھ رہنے میں ہمیں اچھا لگے ہمیں خوشبو آئے اٹھلیس ہم اپنے آپ کو تو پسند کریں اگر آپ سوچو آپ پورے دن اپنے من کے اندر دینے میں مزا آئے پرماتما کے ساتھ میں جھوڑنے میں مزا آئے ہماری فریکوینسی کہیں اسے ٹوٹنا جائے پرماتما سے کٹنا جائے کسی کے بارے میں پورا سوچنے کے قارن تو آج کا یہ ورطان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیسے روحانی گلاب بنیں جو بھی سچوشن آج ہماری ویف میں اور ان باتوں کو سمجھنے کے لئے اور گھرائی سے ان پریکٹسز کو کرنے کے لئے آپ پرماتما ہماری سنٹر جائیں اور وہاں جا کر کے اس ویدیا کو گھرائی سے سمجھیں ہم شہر تیس کے ساتھ